قبر جہاں لکھی ہے وہاں بنے گئے جس جگہ پہ دفن ہونا ہے اللہ نے وہ جگہ بھی لکھی کہ اس جگہ مر کے یہ جائے گا وہ جگہ چیخ چیخ کے کہتی ہے اوہ میرے اندر آنے والے میں اندھیرے کا گھر ہوں تنہائی کا گھر ہوں بیبسی کا گھر ہوں میرے اندر ساپ ہے بچھو ہے میرے اندر کیلہ ہے مکھولا ہے میرے اندر تنگی ہے کوئی روشنی کا انتباب نہیں ہے اوہ دنیا میں رہ کے شادر دماغ چلانے والے کان کھول پسنے جس دن میرے اندر آئے گا ادھر کی پسنیاں ادھر کر دوں گی میرے اندر ساپر بچھو اتنے خطرناک ہیں اگر قبر کا بچھو دنیا میں آ کے ڈنگ مان دے تو قیامت تک اس کا نشان نہ جائے ساپ ایسے گنجے ہیں خدا کی قسم اگر ایک تھنکار تم کو مار دو تو معلوم ہے آپ اپنی زمدگی نہ مچا سکو ایسے گنجے صاحب قبر کے اندر اللہ نے رکھتے ہیں قبر اتنی خطرناک ہے جب دبائے گی تو ادھر کی پسنی ادھر اور ادھر کی پسنی ادھر کر دے گی معلوم ہے تیرا بیٹا بھی تیری قبر بناے گا تو خدا کی قسم ایک جھروکہ بھی نہیں چھوڑے گا قبر میں اچھے سے سب مٹی لگاتے ہیں اچھے سے لگاؤ ادھر مٹی کم ہے ادھر مٹی کم ہے ادھر مٹی کم ہے آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا یار یہ تھی میرا باپ تھے ایک جھروکہ ہی چھوڑ دو کم سے کم سورج کی روشنی پالیا کرے تیری قبر کو بند کر دیا جائے گا اوہ شاتر تیمات چلانے والے سرعت نے ایک بار سوچا تو ہوتا جنہ قبر میں جاؤں گا تو پھر ہوگا کیا معلوم ہے آپ کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات جنتی عورتوں کی سردارہ مادرہ حسنین کریمین زوجائے علی دختر پہمتر فاطمہ تو زہرہ کو جب قبر کے حوالے کیا تو حوالے کرتے کرتے کہہ رہے اوہ قبر تیری اندر فاطمہ کو رکھا جا رہا ہے اوہ قبر تیری اندر حسنین کریمین کی ماں آ رہی ہے اوہ قبر تیری اندر دختر مصطفیٰ آ رہی ہے اوہ قبر تیری اندر زوجائے علی آ رہی ہے اوہ قبر تیری اندر چچتی عورتوں کی سردارہ آ رہی ہے اب آزائی اوہ میندی دینے والوں یہاں حساب و نصب حجریں نہیں دیکھے جاتے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے بھی سوچا اپنے کے میرا عمل کیسا ہے ایک بار تو سوچا ہوتا دنیا میں بہت حساب لگاتے ہو پچاس سال دور تک کا حساب لگاتے ہو مکام کیسا ہونا چاہیے پچاس سال دور تک کا حساب لگاتے ہو میرا گھر کیسا ہونا چاہیے سو سال تک کا حساب لگاتے ہو میرے اپنے بچوں کے فیچر کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے مگر جلسے میں آنے والوں کبھی ایک بھی تو حساب لگایا ہوتا ہے مرنے کے بعد کی ذلگی کیسی ہوگی چاہیے ایک بار ایک بار او میرے بھائی سنو بڑے خاندان کے ہوگے کوئی بات نہیں امیر بھات کے بیٹے ہوگے کوئی بات نہیں تمہاری انکم اچھی ہوگی کوئی بات نہیں تم دیکھ رہے میں خوبصورت ہوگے کوئی بات نہیں تمہارے پر چھوانی ہے کوئی بات نہیں مگر قبر میں یہ سمسکے نہیں چلتے قبر میں یہ سمسکے نہیں چلتے قبر میں اگر سکہ چلتا ہے تو انہا اکرمکم عند اللہ اتخاکم اللہ فرماتا اللہ کی نظر میں تو عزت والا وہ زیادہ ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے اب مجھے بتائیے ہمارے عمل کے حال کیا ہے بس یہی سے تقریر کی شروعات میں کر رہا معلوم ہے آپ کو بیٹے اگر باپ بڑے کے ہو بڑے باپ کے بڑے دادا کے پوتے ہو بڑے نانا کے نوازی ہو کام نہیں چلے گا اس سے لوگ فخر کرتے ہیں اپنے ہاں سب پر نصب پر بھائی ہم ذمہ دار کے بیٹے ہیں بھائی میرا خاندان وہ ہے أوہ بھائی مہربو أوہ میرے بھائی sineס کے کام گے تو سنے أوہ جل سے میں آنے والوں أوہ حضرت نوح کا بیٹا تو نبی کا بیٹا تھا نبی کا بیٹا نبی کا بیٹا مگر ایمان نہیں لایا باپ پر ایمان نہیں لایا اور جب ایمان نہیں لایا اللہ کی طرف سے جب کہہ رہایا حضرت نوح کی امت پر حضرت نوح نے فرمایا او بیٹا اب ایک عذاب آنے والا ہے جس کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے ایمان لو یا اللہ کو اپنا رب مان لے اپنی میری کشتی میں سبار ہو جانا رب نے ذمہ داری دی ہے جو نوح کی کشتی میں سبار ہو گا وہی بجے گا باقی نوح کی کشتی سے جو الگ ہو گا وہ سبار تباہ و برباد ہو جائے گا شاتر دماغ چلا رہا تھا شاتر دماغ کہنے لگا مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں میرے دماغ ہے نا میں بچنے کا خود دھونڈ لوں گا میں بچنے کا طریقے دھونڈ لوں گا معلوم ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچنے کے طریقے بھی کام نہیں کرتے ابھی ایک بات بتاؤں چند سال پہلے سنامی آئی تھی کہاں پر ممبئی میں لوگوں بڑے بڑے انجینئر جو کہتے ہیں ہم پیلڈنگ بنا رہے ہیں بھوکم مکت ہے بڑی بڑی پیلڈنگیں بنا رہے ہیں جو بھوکم سمتہ کر لے جائے گی مگر جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو بڑی بڑی پیلڈنگ ابھی زمی دوہ سمجھاتی ہے حضرت النونہ فرمایا ہو میرے بیتے عذاب آنے والا ہے تو باتر عذاب آنے والا ہے ایمان لیا عذاب آنے والا ہے خدا کمان کہنے لگا میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا شاتر دماغ چلا ہے ہر آدمی اپنا دماغ چلا تھا نا اپنا دماغ اور میرے بھائی اللہ کے آگے اپنا دماغ نہ چلا ہو دنیا داری میں چلا ہو مگر دین داری میں نہ چلا ہو اور دین داری میں آج آدمی اتنا دماغ چلا رہا اگر مولوی مسئلہ اس کے خلاف بتا دے مولوی مسئلہ بہت آگا جو کتاب میں لکھا مگر اس کے خلاف وہ طبیعت کے اس مولوی کی مخالفت شروع کر دیتا کہ ایسے کو نہیں ہے دوسرے مولوی کو فون کرے گا تیسرے کو کرے گا اور اس کی مرضی کا مسئلہ اگر مولوی بتا دے تو ایک مولوی پہ فون کر کے بات ختم کر دے گا اگر مرضی کا مسئلہ ہے تو ایک مولوی سے کام چل جائے گا اور اگر مرضی کا نہیں ہے مسئلہ سلیم بھائی کو فون لگائے گا فہیم بھائی کو فون لگائے گا حسان بھائی کو فرم لائے گا گل فام رضا قادری کو فرم لگائے گا بریری لگائے گا مہرائرہ لگائے گا مسئلہ مرضی کا نہیں ہے شریعت میں طبیعت کو دخم نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تیری مرضی کے مطابق چلے تجھے اپنی مرضی کو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہوگا شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بنانے کی کوشش لے گا اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو شاتر دماغ بھرے گا بھرہ رہ جاتا ہے ارے شدات کا شاتر دماغ کامنایا لوگوں فران کا شاتر دماغ کامنایا رملو کا شاتر دماغ کامنایا میرے بھائی یزید کا شاتر دماغ کامنایا تو تیری کیا اوقات ہے کہ تیرا شاتر دماغ کامنا جائے گا شاتر دماغ چلاتا دماغ اور میرے بھائی اللہ کی ذات ایسی بہت دماغ نہ چلا بس سر تسلیم خمکم اللہ نے کہا ہونا تو ہونا او یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے ترہی اتنے سے دماغ میں شالی سی چیزیں نہیں سمع جائیں گے کچھ چیز ایسی ہی اتنے دماغ سے پڑے ہیں بس اللہ نے فرمایا برحق ہے مان کہہ دونا سبحان اللہ اور دور سے بلو سبحان اللہ مزا آئے کا جہاں تبجہ کیجئے حضرت اللہ کے دوٹے نے شاتر دماغ چلایا پجہ آپ کی کشنی کی ضرورت نہیں آپ کی حیل کی ضرورت نہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں آپ کا میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کے خدا کو خدا نیوم نہیں ہوں گا میں آپ پر ایمان میلا ہوں گا بیتا نوکہ ہے لوگوں حسب و نصر کتنا بڑا ہے بیٹا نو کا ہے باپ نو ہے باپ نبی ہے باپ رسول ہے لوگوں سرا خور کرو باپ کی امت ہے باپ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے کتنے پھر باپ کا بیٹا ہے لیکن شاتر دماغ چلایا ہے مالا گیا ہے اس لیے کہ اللہ کی شان تو سامنے کسی کی اوقات نہیں کہ اپنا دماغ چلا کے اپنے چلا رہے ہیں زی کی اوقات نہیں کہ اپنا دماغ چلا کے بچ جائے ہیں